اور چلیں اب رکھ کریں گے نیوز بلاسٹ کا دراصل آرمی اور ائر فورس کے بعد نیوی کرے گی برمہوس کی تیناتی آپ کو بتائیں کہ مہتپون سمودری علاقوں میں برمہوس مسائل کی تیناتی نیوی کرے گی ان علاقوں میں ہوگی تیناتی جہاں چین اور پاک سے سب سے زیادہ خطرہ ہے رکشہ منترالے نے تیس مارچ کو کیا تھا سترہ سو کروڑ روپے کا سمجھوتا سمجھوتا برمہوس ایرو سپیس پرائیویٹ لیمیٹڈ کے ساتھ سمجھوتا یہ ہوا تھا اس کے تحت ہوا آپ کو بتائیں کہ ان جی ایم ایم سی بی ایل آر اور برمہوس کو تینات کرنے کا فیصلہ سال دوزار ستائیس تک نیوی کو شروع ہو جائے گی ان کی ڈیلیوری اور اس کے یہ سمجھوتا جو کیا گیا ہے اس کے تحت بہت جلد یعنی سال دوزار ستائیس تک نیوی کو ان کی ڈیلیوری شروع ہو جائے گی اور یہ جو برمہوس ہے جہاں پر تینات کی جائے گی دراصل وہاں تینات کی جائے گی جہاں پر سب سے زیادہ خطرہ ہے رکشہ منترالہ نے تیس مارچ کو سترہ سو کروڑ روپے کا سمجھوتا کیا تھا برمہوس ایرو سپیس پرائیویٹ لیمیٹڈ کے ساتھ یہ سمجھوتا ہوا تھا اور اس کے تحت این جی ایم ایم سی بی ایل آر اور برمہوس کو تینات کرنے کا فیصلہ لیا گیا سمجھوتی کے تحت سال دوزار ستائیس تک نیوی کو شروع ہو جائے گی ان کی ڈیلیوری آگے بڑھیں گے کل سورت کوٹ جائیں گے راہل گاندھی دو سال کی سزا کے خلاف سورت کی سیشن کوٹ میں یاچکہ وہ لگائیں گے سانسدی جانے کے گیارہا دن بعد کانونی قدم اٹھائیں گے راہل گاندھی مانہانی کیس میں سورت کوٹ نے تیس مارچ کو دوشی قرار انہیں دیا تھا چوبیس مارچ کو رد کر دی گئی تھی راہل کی لوگ سبھا سدستہ لیکن اب کافی سمجھ بات کل ملا کر گیارہ دن بعد راہل گاندھی کانونی قدم اٹھانے جا رہے ہیں پوسیشن کوٹ میں یاچکہ لگائیں گے مانہانی کیس میں آپ کو یاد ہوگا سورت کوٹ نے تیس مارچ کو انہیں دوشی قرار دیا تھا اور دوشی قرار دیے جانے کے بعد ہی چوبیس مارچ کو راہل گاندھی کی لوگ سبھا کی سدستہ رد کر دی گئی تھی دوخت خبر یہ ہے کہ پورو دگرج کرکیٹر سلیم دررانی کا ندھن ہویا اٹھاسی سال کی عمر میں گجرات کے جام نگر میں انہوں نے انتیم سانس لی کینسر کی بیماری سے جوج رہے تھے سلیم دررانی گیارہ دسمبر انیس سو چونتیس کو افغانستان کی کابل میں ان کا جنب ہوا تھا جب وہ آٹھ سال کے تھے تب ان کا پریوار کراچی میں جا کر بس گیا بھارت پاک بٹوارے کی سمیں بھارت آ گیا تھا درانی کا پریوار پردان منتری نرندر موڈی نے سلیم دررانی کے ندھن پر شوک پرکٹ کیا ہے دررانی پہلے ایسے کرکیٹر تھے جنہیں نوازہ گیا تھا آرزون آوارڈ سے سلیم دررانی کو سال انیس سو ساٹھ میں یہ سممان ملا تھا سلیم دررانی نے تیم انڈیا کے لیے کل ملا کر انتیس ٹیسٹ کھیلے جن میں ایک شتک اور ساتھ آردو شتک شامل رہے پچھتر وکیٹ بھی ان کے دوارہ لیے گئے اور بات اب کریں گے راشپتی دعوبدی مرمو کے ہیمانچل دورے کی دراصل راشپتی دعوبدی مرمو ہیمانچل دورے پر جائیں گی راشپتی بننے کے بعد پہلی بار ہیمانچل پردیش کا وہ دورہ کریں گی اٹھارے سے بیس اپریل تک شملا میں رہیں گی راشپتی دعوبدی مرمو شملا کے مشوبرا میں اسیت 173 ورش پرانے راشپتی نواز میں وہ ٹھہریں گی یہاں کی بہت خوبصورت پراکرتک سندرتہ کا نظارہ وہ دیکھیں گی اور ساتھی ساتھ اعتحاسک امارت کو پہلی بار لوگوں کے لیے کھولنے کی خوشنا بھی کریں گی 23 اپریل سے لوگوں اور ٹوریسٹوں کے لیے کھولے گی یہ اعتحاسک امارت اور اب بات کریں گے گوگل کے لاغت میں کٹوٹی ابھیان کی دراصل کرمچاریوں کے کئی بھتوں کو ختم کرنے کی تیاری کی گئی ہے اور کرمچاریوں کے لیے مشکل بھرا ہو سکتا ہے آنے والا مہینہ سی اے فو روت پوراچ کی اور سے کرمچاریوں کو بھیجے گیاپن میں یہ سوچت کیا گیا ہے کہ لاغت میں کٹوٹی ابھیان کے تحت کمپنی کئی طرح کے بھتوں کو کم کرے گی گیاپن کے انسار کمپنی اپنے کچھ مایکرو کچن کو بند کر دے گی یہ وہ مایکرو کچن ہے جہاں کرمچاریوں کو مفت سناکس پے پدارت ملتے ہیں